ایسے ہونا اور پرو ایکٹیو نہ ہونا حکومت کا ایک شیوہ بن چکا ہے یہ میں نہیں کہہ رہی اس سرفراز مرچنٹ صاحب کا لیٹر کچھ اس طرح کا ایمیج دیتا ہے جو کہ انہوں نے آرمی چیف کو لکھا اور آرمی چیف کو یہ لکھ ڈالا کہ جو بھارت کی فنڈنگ کے حوالے سے رو کی فنڈنگ کے حوالے سے یوکے نے پاکستان کو شباہد دیئے اس کو پاکستان نے سنا ان سنا کر دیا اور جو پاکستان نے ایویڈنسز یوکے کو دیئے اس کو یوکے نے رد کر دیا اور اگنور کر دیا ایسے میں منی لانڈرنگ کا کیس جس کو وہ کہہ رہے ہیں رو کی فنڈنگ کا کیس ہے اصل میں وہ اس سے بریوزمہ قرار دے دیا دکٹر صاحب اب یہ ایک طرح سے تو کہا جائے بھارت کی جیت ہو گئی اگر تو واقعی میں رو کی فنڈنگ کی بات ہے جس کو محمد انور صاحب تردید بھی نہیں کر رہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی وہ کہتے ہیں کانٹیکس مختلف ہے ایسے میں آرمی چیف کو خط لکھنا اس سے کیا فائدہ ہوگا سفر آزو دیکھیں اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت پہ اعتماد نہیں ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت مختلف اوقات میں مختلف انداز میں کام کرتی ہے جس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں دیکھیں حکومت کو صحیح چلانے کے لیے یا ان معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کی ضرورت ہوتی ہے اندر جو کاروائی ہمیں نظر آئی وہ کافی حد تک شروع میں یعنی آپ کہہ لیجئے جو واقعہ بائیس جون کو ہوا ہے اس سے پہلے کے اگر حالات میں چلے جائیں تو حکومت کے ہاں سیاسی ضروریات سیاسی مسلحتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ اہم نظر آتی ہیں کہ وہ بہت سے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں راکی فنڈنگ کے معاملے میں بہت ایویڈنس موجود ہے اور ایم آئی سکس کے پاس بھی یہ ایویڈنس موجود ہے کہ ایک سٹیج پہ زیادہ فنڈنگ انڈیا کی طرف سے تھی اس کے بعد جو ہے کچھ فنڈنگ ان کو انگلینڈ سے بھی حاصل ہوتی رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے وہاں کی پولیس نے کہ اس کیس کو انگلینڈ کی پولیس نے کیس کو آگے نہیں لے جانا اس میں سیاسی مسئلحتوں نے کام لیا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سا ایویڈنس جو مرچنٹ صاحب نے دیا تھا یا کچھ لوگوں نے دیا تھا وہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے آگے نہیں پیش کیا گیا کیونکہ اس وقت مسئلحت یہ نہیں تھی کہ ایم کیو ایم کو اتنا ناراض کر دیا جائے وہ تو حکومت کی مجبوری یہ ہو گئی کہ الطاف حسین نے آبیل مجھے مار کے تحت جو ہے ایک بیان جاری کر دیا جس سے کہ مجبوری ہو گئی یعنی چوائس کوئی نہیں نہیں گورنمنٹ کی کہ کسی طریقے سے ان کو بچا لے کسی طریقے سے ان کو سائٹ پہ کر لے تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی مسئلحتیں جو ہیں وہ ہر سیکیورٹی کے معاملے میں جب آپ داخل کرنا شروع کریں گے چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہے چاہے وہ باہر سے فنڈنگ کا ایشو ہے چاہے باہر سے ایجنٹ کا ایشو ہے تو اس سے قومی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے جس کے رجحانات ہمیں پاکستان میں کافی واضح نظر آتے ہیں سکوٹلینڈ یارڈ کے بارے میں ایک اخبار جو کہ انٹرنیشنل اخبار بڑا کریڈبل اخبار ہے اس نے یہ کہا اور اس کے اندر ایک رپورٹ تھی جس میں یہ کہا گیا سکوٹلینڈ یارڈ اب پلٹیکل بیسز کے اوپر کمپرمائز ہو چکا ہے ایک طرح سے تو آپ کو یہاں کمپرمائز نظر آ رہا ہے جس طرح سے بھارت کے ساتھ یہ تو نہ صرف ملک کے قوانین بلکہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے ساتھ برطانیہ کی طرف سے ایک بہت بڑا بڑا مزاق بلکہ میں یہ کہوں گے قوانین کی دھجیاں اڑانے کے مطرحاتے ہو کیونکہ جب آپ اس کیس کے بیکڈرونڈ میں جاتے ہیں تو برطانیہ کے اندر تو اپنی سیاست ہے جو ان کے اپنی دو لیبر پارٹی ان کے درمیان ہوتی ہے ان کو اس کا کیا فرق پڑتا ہے فرق تو ایکچولی ایک شخص کو استعمال کرنا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو شیاست بھی نہیں ہوں گا میں پاکستان کے اندر جو عام آدمی کی ویل فیر اور جو سیکیورٹی کی حالات ہے فرق تو ان کے اوپر پڑتا ہے جب شہر بند ہوتا ہے تو تکلیف تو لوگوں کو ہوتی ہے اور الطاف حسین وہاں بیٹھ کے شہر بند کراتا رہا ہے اب اس کے تناظر میں عمران فاروق کے مرڈر سے لے کے آج تک دیکھیں تو اسکوٹلینڈ یارڈ نے ان کے فلیٹ سے ایک رسید نکالی تھی جس میں سکسٹی فائف تھاؤزن پونڈ کے جو ویپنز خریدے گئے تھے اس کی ڈیٹیلز موجود تھی اور وہ سرفراز مرچٹ نے پروائیڈ کی اسکوٹلینڈ یارڈ کو اسکوٹلینڈ یارڈ نے اس کو کنفرنٹ کیا سرفراز مرچٹ نے خود آہ ٹوئنٹی فور تھاؤزن پونڈ جو ہیں وہ دیئے تھے ایمکی ایم کو کہتا ہے یہ دوہزار تیرہ کے الیکشن کے لیے اس کے بعد اس نے وہاں سے جو راک کے جو کانٹیکٹ تھے اور جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے تاریخ میر کی اور انور صاحب کی وہ سکوٹلینڈ پونڈ 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 کے پاس پھر وہ ایمائی سکس ان کو سرویل کرتی اور وہ سرویلنس شروع ہوتی تھی جب وہ وہاں سے ٹیک آف کر کے فرانس جاتے تھے پیریس جاتے تھے اور اس کے بعد سٹیزر لینڈ جہنیوہ میں ایک ہوتل میں جا کے ٹھلہ کرتے تھے اور اس کے کمرہ نمبر کوئی دو سو بتیس کے دو سو تیتیس کے اندر جو ملاقاتیں ہوئی جس کا بہت دفعہ چیز یہ تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے اگر اس کے اوپر بیٹھ کے ایک برطانیہ کی پولیس جو اپنی پارشلیٹی اور برطانیہ جو ہمیشہ اصول کے لیے کھڑا رہا ہے اور جس کے سب کانٹیننٹ پر بھی ایک اصول کے تیت کہتے ہیں ہم نے حکومت کی ہے جب وہ اس سے کھلوار کرے گی جب وہ اس چیز کو نگیٹ کرے گی جب وہ ان شبایت کو لے کے نہیں آئے تو ان کی طرف سے تو میل انٹینکشن ہے لیکن ہمارے ہم ہمیں جو بات ہوئی ہے جو آپ پہلے کہتی ہمیں اس کیس پر پرو ایکٹیبلی کام کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ صرف الطاف حسین کا معاملہ نہیں تھا اور یہ چیز ختم تو نہیں کی جا سکتی یہ ختم نہیں کی جا سکتی کیونکہ روکی صاحب کی طرف بھی جاؤں گی بارہا جتنے لوگ پکڑے جاتے رہے وہ یہ کہتے رہے ہماری ٹریننگ ہوئی انڈیا کے اندر ہوئی روہ نے ہماری ٹریننگ کرائی بارہا یہ بات آتی رہی روہ کی فنڈنگ سے کام ہوتا رہا بارہا انڈیا نسلحہ بھی پکڑا جاتا رہا یہ تمام چیزیں سامنے ہونے کے باوجود اگر برطانیہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پاکستانی حکومت نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر لیتا ہے دیکھیں بنیادی طور پر تو پاکستان حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس معاملے کو آگے چلائے کیونکہ نقصان پاکستان کا ہو رہا تھا کیونکہ اس میں ٹارگٹ پاکستان تھا لیکن جیسا پہلے بھی میں نے کہا کہ ہمارے ہاں سیاسی مسئلہتوں سیاسی ضرورتوں کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے کہ بہت سے معاملات جن کا تعلق آپ کی انٹرنل سیکیورٹی یا نیشنل سیکیورٹی سے ہے اس کو بھی آپ قربان کر دیتے ہیں بات اس وقت یہ نہیں ہے پالیسی میکنگ کے اندر کہ کیا چیز نیشنل سیکیورٹی ہے بات یہ ہے کہ کیا چیز مجھے فائدہ دے سکتی ہے یعنی پارٹیزن جو پارٹی انٹریسٹ ہے اس کی حوالے سے آپ قومی مفادات کو ڈیفائن کرتے ہیں قومی مفادات سے پارٹی کے مفادات آپ ڈیفائن نہیں کرتے جب تک یہ ٹرینڈ رہے گا کہ سیاسی ضروریات اور سیاسی کنوینینس کو بالا دستی حاصل ہوگی تو ہم اسی قسم کے زگ زگ کریں گے اسی قسم کے دو قدم ایک ڈائریکشن میں جائیں گے چار قدم پیچھے جائیں گے کبھی دائیں کو چلے جائیں گے بائیں کو چلے جائیں گے ایک سسٹینڈ ایفرٹ جس کا کہ آپ کی پالیسی پہ بڑا واضح اثر ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ کیا آپ کی حکومت کی ترجیحات ہیں انفورچونیٹری وہ چیز ہمیں اس وقت نظر نہیں آتی اور اگر نفرت کی مثال دیکھیں ہو تو شیخ حسینہ کو دیکھئے بنگلہ دیش کی یہ رہنما پاکستان کے خلاف بات کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اور روز صبح اٹھتی ہیں روز صبح ان کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کو پاکستان کے خلاف بات کرنی ہوگی اور بھارت کو سیٹسفائے کرنے کے لیے ان کو اپیز کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف بات کرنی ہوگی اور اب اسی طرح کا ایک بیان دیتی ہیں کہتی ہیں جی پاکستان سے تعلقات سفارتی تعلقات ختم کرنے کے حوالے سے شدید دباؤ ہے وہ بھی کہتی ہیں کہ سار کانفرنس میں دا جانا اپنا ڈیسیشن تھا اور بھارت کا شکریہ دا کرتی ہیں کہ بنگلہ دیش بنانے میں بہت مدد کی نریند مودی نے بنگلہ دیش میں جا کے کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ کتنی دہشتگردی ریاستی دہشتگردی بھارت کی جانب سے کی گئی تھی سیونٹیز کے دمانے میں لیکن شیخ حسینہ کو کچھ کچھ ارساباز ہوتا کیا ہے ایسا کوئی بیان داغ دیتی دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے یہ فیصلے کا تعلق ہے سارک میٹنگ کا وہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ شیخ حسینہ خود پاکستان نہیں آئیں گی اور ان کا کوئی منسٹر آئے گا لیکن جب ہندوستان نے فیصلہ کر لیا مودی صاحب نے تو انہوں نے کہا مودی صاحب کے ساتھ ہم بھی اپنی کاروائی ڈال لیں شیخ حسینہ کا مسئلہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ قومی ضروریات اور قومی تقاظوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو ان کی ذاتی بنیاد پہ دوست اور دشمن کا تصور ہے وہ ان کی پالیسی پہ ڈومینیٹ کرتا ہے پاکستان کے خلاف تو وہ جو ہے جب پہلی دفعہ وزیر آزم بنی تھی نائنٹین سکس میں اس وقت سے اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی وہ اختیار میں آتی ہیں اقتدار میں آتی ہیں تو پاکستان کے خلاف ایک کیمپین جو ہے وہ لانچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہوا یہ ہے کہ جو دو ہزار چودہ کے انتخابات تھے جنوری دو ہزار چودہ کے اندر اس میں اپوزیشن نے خالدہ زیہ بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی نے بائیک آٹ کیا جس کی وجہ سے جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کی بنگلہ دیش کی وہ آدھے سے زیادہ ممبران انپوزڈ لیکٹ ہوئے ہیں اور وہ بائیک آٹ اس لیے ہوا تھا کہ انیس سو چھانوے میں ان کے الیکشن پہ ایک تنازہ کڑا ہو گیا دو دفعہ الیکشن ہوئے تھے انیس سو چھانوے کے اندر کیونکہ الیکشن پہ اترازات تھے دوبارہ الیکشن کرانے پڑے پھر بنگلہ دیش نے ایک تصور ڈالا اپنے کانسٹیٹوشن میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کہ انتخابات کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت ہونے چاہیے یہ بنگلہ دیش نے انٹریڈوس کیا لیکن شیخ حسینہ نے جب پہلی دفعہ الیکشن جیتا دو ہزار نو میں اس وقت یہ تصور موجود تھا ہمارے ہاں بھی اس پہ بات ہوئی لیکن بعد میں شیخ حسینہ نے دو ہزار چودہ کے الیکشن کے لیے وہ کیئر ٹیکر کا تصور ختم کر کے کانسٹیٹوشن امنٹ کر کے انہوں نے خود ہی الیکشن کرائے جس کا خالدہ زیانہ خراب کیا خالدہ زیانہ پوزیشن کو کہ انہوں نے بائیکوٹ کیا جس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ اس وقت وہاں کی پارلیمنٹ میں نائنٹی پٹسنٹ لوگ جو ہیں وہ عوامی لیگ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ان کا کام صرف یہی ہے جو شیخ حسینہ صاحبہ فرماتی ہیں صبح ہو شام ہو دوپیر ہو وہ کرتے ہیں پھر ایک اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ صرف پاکستان کی مخالفت نہیں ہے بلکہ یہ رویہ اندرونی سیاست میں بھی ہمیں نظر آتا ہے بی این پی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے ان کے لوگوں کو فاسیاں دی ہیں ایک ایسے جوڈیشل سسٹم کے جو انہوں نے خود کریئٹ کیا جو ون سائیڈڈ ہے اور جو ماضی کے جو زخم ہیں وہ بنگلہ دیش کی سیاست میں ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے بلکہ پاکستان نے ہمیشہ بنگلہ دیش کو اپنا بھائی تصور کیا ہمیشہ ہماری طرح سے پوزیوٹی کا پیغام گیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پھلے پھولے آگے بڑھیں کیونکہ ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے انڈیا کو تو پھر ایسے بیانات دینا ایسے انسیسائرلی ٹینشنز کریٹ کرنا اس کا کیا پیوپز یہ کا ہر چیز کا ایک بیکگراؤنڈ ہوتا ہے پسپنظر ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو مجیب الرحمن کے بیکگراؤنڈ میں جائیں تو وہ بہت عرصے پہلے اگر تلہ سازش سے پہلے اور اس کے ان سے بڑے کلوز تعلقات تھے اس وقت سے جب سے اس نے سٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو نائنٹین سکسٹی تھی میں مجیب الرحمن نے عوامی لیگ سے مسلم عوامی لیگ مسلم کا لفظ اس نے نکال دیا تھا یعنی اس سے مسلمان ہونے سے اپنی ایڈنٹیٹی اس وقت ہی ختم کر دی تھی پھر جب وہ اگر تلہ سازش کیس میں یہاں پہ جب چوتیس اور آفسر ٹرائی ہوئے اور وہ بڑا جینوائن کیس تھا جس کو بیلڈ کر رہے تھے لیکن پھر وہی جو ہم بات کرتے ہیں سیاسی مسئلہت آئی پولیٹیکل پارٹیز نے یو پھان کو مجبور کیا بھٹو نے مجبور کیا اس کو چھوڑنا پڑا اس کے بعد جب وہ یہاں سے بنگلہ دیج بند گیا اور یہاں سے وہ انگلنڈ یہا رائل ائر فورس کے جہاز میں وہاں پہ پرائی میسٹر سے ملاقات کے وینی ونٹ ٹو ڈیلی بھٹو بنگلہ دیج جہاز سے پہلے وہ دیلی کیا وہاں اس نے اندرہ گاندی کے ساتھ مل کے تقریر کی اور وہاں اس نے اندرہ گاندی کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے خلاف مفضلات پڑ کی اور پھر وہ بنگلہ دیج گیا اب جب وہ بنگلہ دیج گیا تو بڑی انٹریسٹن چیز ہے جب وہ ایک انڈیپنڈنڈ فائٹر تو اپنے آپ کو تصور کرتا تھا اس کو بنگلہ بابو کہا جاتا تھا لیکن میجر سید فاروق جس نے رحمان جس نے اس کو قتل کیا جس جنہوں نے ان کے خلاف کاروائی کی اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا وہ کہتا ہے کہ جی انڈیا بنگلہ دیج میں عورتیں بڑے ہوا ہو رہی تھی جرائم بڑے ہو رہے تھے سمگلنگ بڑی ہو رہی تھی تو میں دو دفعہ مجیب کے پاس گیا یہ بتانے کے لیے اب وہ اپنا آرمی چیف کے پاس گیا کہ اس کو ختم کروائیں وہ کہتا ہے وہ جب نہیں ہوا تو ایک دن میں مجیب کا چونکہ ایڈی سی رہا تھا مجیب کے کمرے میں ان کے گھر میں چلا گیا وہاں جا کے میں دیکھا کہ وہ لوگ جو وہ سمگلنگ کر رہے تھے وہ لوگ جو عورتوں کو اٹھا کے لے کے جارتے جو انڈین تھے وہ اس کے ساتھ بیٹھے تو میں نے فیسٹا کیا کہ اس کو الیمنیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو الیمنیٹ کر دیا گیا تو یہ جو اور وہاں پہ جو مارا گیا تو یہ جو حسینہ تھی یہ جرمنی گئی تھی اس کی بہن بھی جرمنی نہیں تھی کیونکہ اس نے دبعہ کرنا تھا چیز کو تو یہ بج گئی اور ہمیشہ شیطان بج جاتے ہیں تو یہ شیطانیت جو اس کے ذہن میں یہ مجیب کے ذہن میں بھی شیطانیت تھی اس کے ذہن میں یعنی براستت میں ملی ہے یہ چیز اور اس کا حال وہی ہوگا جو اب جماعت اسلامی والوں کا ہو رہا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر جو چیزیں جس طرح یہ دبا رہی ہے وہ ایک ڈکٹوریٹوریر رول کی تحت دبا ہے تو انڈیا سے میرا کہنے کا مطلب ہے ان کی افیلیشن حسینہ وزیو مازوائے انڈین پی رول پہ ہی ہیں ابھی بھی کہا یہ جاتا ہے کہ انڈینز جو ہے وہ اس کو ذاتی طور پر بھی اس کی بہت مدد کرتے ہیں ایک میان جو آیا وہ یہ آیا کہ سفارتی تعلقات اسلام آباد سے منتخطہ کر دیں ڈاکٹر صاحب اس سے ہمیں کوئی فرق پڑھتا ہے اس سے کوئی بہت زیادہ ڈائر کونسیکوینسز ہوں اس چیز کے میرا نیک خیال اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑے گا کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس وقت تعلقات برائے نام ہیں اور جو تجارت ہے اصل چیز تو تجارت اقتصادی تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی بڑے محدود ہیں بنیادی طور پر اس وقت شیخ حسینہ کی پولیٹکس جو ہے اس کی بنیاد ملک کے اندر نفرت ہے یعنی پاکستان کو تو آپ ایک طرف رکھ دیجئے پاکستان تو ایک دوسرا ملک ہے لیکن ملک کے اندر جو سپلٹ ہے جو ڈیویشن ہے جو کہنا چاہیے تقسیم ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اصل میں تو سیاست کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہیلنگ پروسس ہو کہ آپ کے اندر تضادات کم ہو آپ کے اندر کانفلکس کم ہو آپ کے خلاف گریونسز کم ہو لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں خاص کر دو ہزار چودہ سے دو ہزار چودہ سے پہلے بھی یہ کام تھا لیکن اس وقت فوکس صرف بی این پی تھا بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اب یہ ہے کہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی شیخ خالدہ زیا کو ان کو ایک طرف کرنے کے بعد اب زیادہ فوکس ان کا جماعت اسلامی پہ ہے تاکہ انٹرنل کنسولیڈیشن اپنے ذات کے گرد کی جائے لیکن بنگلہ دیش کے اندر انفورچونیٹلی اس وقت جو ہے تضادات اور تقصیمی چلی جائے ایک اور کوئیسٹن یہ کہا جا رہا ہے دباؤ بہت ڈالا جا رہا ہے سفارتی تعلقات ختم کرنے سے اسلام آباد کون دباؤ ڈال دا ہے دیکھیں وہاں دباؤ کس نے ڈالنا ہے جو ان کے اردگرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں جو شیخ حسینہ کی تھنکنگ کو شیئر کرتے ہیں اور ویسے بھی شیخ حسینہ ذاتی طور پر حکومت کو رن کرتی ہیں یہ ان کی اپنی تھنکنگ ہے جس کو وہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں اور کون کہہ رہا ہے ہم نے تو کوئی بنگلہ دیش کے کسی نیوز پیپر میں سٹیٹمنٹ نہیں پڑی کہ پاکستان سے تعلقات ختم کیے جائیں علاوہ عوامی لیگ کے ہارڈ کور کے عوامی لیگ کا ہارڈ کور جو ہے وہ وہی باتیں کہتا ہے جو شیخ حسینہ اور دباؤ تو وہ کوئی بھی شخص اسی کا لیتا ہے جس دباؤ کے ساتھ اس کا اپنا دل و دماغ بھی جو الائنڈ ہو حسینہ کے خلاف بڑے سیریس کرپشن چارجز ہیں وہ تاج اسلام فاروق ہے جس سے انہیں تیس ہزار ٹکاز دیئے تھے میں کانٹریکٹ دینے کی پھر اس کے خلاف مرڈر چارجز بھی ہے مرڈر چارجز میں جو اپنے اپوزیشنز ہیں ان کو مرڈر کرانے کا چار بندے مرڈر ہو گئے تھے تو یہ چارجز اس کے خلاف اسٹینڈ کر رہے ہیں اب اس نے ان دونوں چیزوں سے باہر آ کے جو ہارڈ کور ایلیمنٹس ہیں اور ہارڈ کور ایلیمنٹس ہر جگہ ہوتے ہیں جو جماعت اسلامی تھی جو مکتی بھانی تھی اس کے خلاف جو چارجز ہیں اور مکتی بھانی نے جس طرح مکتی بھانی نے جو بنگالی تھے انہوں نے جس طرح لوٹ مار کیا اور عورتوں کا ریپ کیا یعنی اگر آپ دنیا کے انٹرنیشنل کتابیں پڑھیں تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی پاکستان خلاف انظام لگا جاتا ہے اتنی سپیس ہی نہیں تھی کرائم کرنے تو اب یہ جو چیز کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور اس کے اندر جو پارٹی کے اندر ہارڈ کور ایلیمنٹس اور اس کی اپنی ذات کے اندر بھی نفرت پوشید ہے اور وہ نفرت جو ہے جب وہ ان ہارڈ کور ایلیمنٹس کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ مختلف فیسٹس میں سامنے آتی ہے اور اگر سفارتی تعلقات منصوب کرنے ہیں تو کر دیں بنگلہ دیش ہمیں کیا دے رہا ہے یا بنگلہ دیش ہمیں کیا لینا ہے چلے سفارتی تعلقات کی بات کی جائے اس کتے کی بات کی جائے تو اس کتے میں بہت سارے ممالک اہمیت کے حامل اور سارک تو الڈی ایک طرح سے کمپرمائز ہو گیا پاکستان اور انڈیا کی سیاست میں سارک کوئی پروپر فیصلہ نہیں کر پایا جس کی وجہ سے سارک اس طریقے سے افیکٹیو نہیں ہے اس لیے بنگلہ دیش کا سارک کے حوالے سے بھی باتیں کرنا کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے بہتر یہ اچھے تعلقات کی جائے اور اچھے تعلقات کی جائے تو بھارت چاہ رہا تھا کہ چین کے ساتھ اچھے تعلقات کو آگے بڑھایا جائے بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ چین کے ساتھ اکنومک تعلقات آگے بڑھیں تاکہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس کو کسی طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے لیکن چین نے بڑا کھرا جواب دے دیا وہ کیوں دیا کیونکہ بھارتی میڈیا بھارتیوں کی ایگو کو فیڈ کرنے کے لیے نیکٹیف خبریں دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں بھارت نے چینی پروڈکس اور چینی کمپنیوں کا بوائکاٹ سامنے آیا اور چین نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر اگلے جو سٹیپس ہیں اس کے لیے بھی تیار رہا جائے کیا بھارت چائنہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تو ان کے تعلقات اچھے نہیں چائنہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا بھارت یہ چیز افورڈ کر سکتا ہے کہ چائنہ ان کا بوائکاٹ کرنا اصل بھی بات یہ ہے کہ چائنہ جو نا وہ گلوبل گینفیکٹسنگ مارکٹ انڈیا بھی بڑی لکریٹو مارکٹ سسٹی ون پائنٹ فائی بلین جو غالباً کوئی ففٹین پائنٹ ایٹ پرسنٹ بنتا ہے چائنہ کی ٹرےڈ کا وہ بھارت کے ساتھ ان کی جو ٹرےڈ چل رہی ہے اور اس میں بہت ایک لکریٹو آئیٹم جیا وہ ہے سیمنٹ اور سیمنٹ جو ہے وہ کوئی تھرٹی سکس پرسنٹ الیکٹرکل مشینری ہے جو وہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اب اس انڈو چینہ بورڈر ٹریٹ کے تحت آپ یہ دیکھئے کہ چوانیس سال بعد ایک نتھولال پاس ہے وہ کھولا گیا ہے جس کا فائدہ بھارت کو بھی ہے اب بھارت اگر چونکہ ایکانومی جو ہے وہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں بیسک سٹیپ ہوتا ہے بنیادی برکس کی سمیٹ بھی ہو رہی ہے جہاں پہ گوہ بھی ہو رہی ہے جہاں پہ چینیز پریزنٹ بھی جا رہے ہیں تو اگر بھارت انڈیا چینہ کی ٹریٹ کو بند کرتا ہے تو اس کا بھارت کو بزاتے خود بھی بہت سکان ہو جا کیونکہ آپ نے دیکھیں جب مارکٹ میں گلٹ ہوتا ہے یا مارکٹ میں جو چیزیں آتی ہیں جو کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں بائی لیٹرل ٹریٹ کے طور پر آتی ہیں اب انڈیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ایران کی طرح چینہ بارٹر ٹریٹ پر تو نہیں کر رہا نا یعنی چینہ ایران کے ساتھ جو ٹریٹ کر رہا تھا سینکشن کے زمانے میں وہ زمانے میں کمیڈیٹی ورسل کمیڈیٹی کی ٹریٹ ہو دے یہاں تو ہارڈ کور ایکسچینج کی ٹریٹ ہو رہی ہے چینہ انڈیا کو بھیج رہا ہے انڈیا جو وہ چینہ کے پاس کی چیزیں جا رہی ہیں ان کی امپورٹ بھی ہو رہی ہے ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے اب اس کا افیکٹ جو ہے وہ ایکنومیکل فیکٹرز پر آتا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں جو میں بنیادی بات کرتا ہوں کہ پرائیم ایسٹر موزی جو جب وجود میں آیا تھا یا جب اس نے غوث لیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا انڈیا کے لوگوں کو کہ جی شائننگ چینہ اور ہم ایک کوپریٹر کو اپنے ایک ایسا سیکٹر کریں گے جہاں پر ٹریٹ بڑے گی اور لوگ کا فائدہ اب جب اگر اس انپٹ کو آپ روکتے ہیں تو آپ تو بنیادی اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ چائنہ کو اس کے اوپر کیونکہ 61.5 بلین ڈالر کا ماملہ نہیں ہے یہ ان کمپنیوں کی کنزمشن کا ماملہ ہے جو کمپنیاں انڈیا کے ساتھ کانٹریکٹ میں انٹر ہو گئی اور ان کمپنیز کو کئی نہ کئی بزنس مل جائے گا دکٹر صاحب یہ تو ایک شورٹ چیز ہے کہ چائنہ دنیا میں تمام جگہ پر اپنے پروڈکس بھیج رہا ہے چائنہ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا جتنا دھچکا دیفنیٹلی انڈیا کو پڑے گا لیکن انڈیا کی ایک طرح سے نہیں انڈیا کو دھچکا اس لیے پڑے گا کہ انڈیا اور ہے وہ 53% انڈیا اور ہے وہ مارکٹ کا حصہ ہے جو جاتا ہے دکٹر صاحب انڈیا کو اس چیز کے اوپر ایک بار پھر نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خطے کے اندر چودری بننا چاہ رہا ہے چودری بنتے بنتے خود آئی سے لیکنا ہو جائے نہیں دیکھیں انڈیا کا مسئلہ یہ نظر آتا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ چین سے کم از کم نارمل تعلقات رہے ہیں تجارت چلتی رہے چین کی چیزیں ان کے پاس آئیں ان کو بھی انڈیا والوں کو بھی تو چین کی مارکٹ اگرچہ محدود ہے انڈیا کی ایکسیس وہاں لیکن ایک مارکٹ تو ہے لیکن بات یہ ہے کہ تجارت کے لیے آپ کو لازم ہوتا ہے کہ سپورٹیف پولٹیکل انوائرمنٹ قائم رکھیں اگر آپ کے زیلی جماعتیں زیلی تنظیمیں جو انتہا پسند ہندو تنظیمیں ہیں وہ ایک کیمپین شروع کر دیں چین کے خلاف اس بنیاد پہ کہ چین پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے تو پھر تو معاملات بگڑیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ چین کے جو پاکستان سے تعلقات ہیں اس کی بنیاد ان بنیادوں سے بہت مختلف ہے جس کی وجہ سے چین کی اور ہندوستان کے تعلقات ہمیں نظر آتے ہیں ہندوستان کا یہ سمجھنا جس میں کہ ہندوستان حکومت کی ان کو تنظیموں کو کوپریشن ہے کہ اس علاقے کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ اپنے فورن پالیسی کو وہ اپنے تعلقات کو ہندوستان کے فریمورک میں اندر رکھیں اور دوسرے ممالک بھی اگر اس علاقے کے ممالک سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ہندوستان کی اجازت سے ہندوستان کی تصدیق سے ہندوستان کی تعاون سے تعلقات بنائیں اس طرح فورن پالیسی چلا نہیں کرتی اور جو مودی صاحب کو ریکنگائز کرنا چاہیے کہ چین جیسے اہم ملک سے جو ہندوستان کے تعلقات ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں چین کی ڈیپینڈنس انڈیا پہ اتنی نہیں ہے اس کے باوجود تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور تعلقات ہونے چاہیے اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوں اور انڈیا بڑھ کر چائنا کے ساتھ تعلقات بنائے سی پیک بھی بنے گا چائنا کے تعاون سے بنے گا چائنا کی انویسمنٹ بھی پاکستان میں رائے گی چائنا کی ہمیشہ پرائیورٹی بھی پاکستان رائے گی انڈیا اس چیز کو ایکسپٹ کر پائے گا حضم کر پائے گا انڈیا حضم نہیں کر رہا تب ہی تو انہوں نے سی پیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے ایک سپیشل دیویجن قائم کیا اگر آپ بتاو اور اس کے سپیشل بجٹ ایلوکیٹ کیا اور اس میں ایک فل سیکٹری ہے جو اس کا انچارج ہے اس کے اندر ایک میجرن ہے میجرن نٹورسنگ اور کوئی اور تور تین اس کے ساتھ ایڈیشن سیکٹری ہے ان کا مقصد ہے سی پیک کو سبوٹاج کرنا لیکن مجھے دکھ ہی ہوتا ہے کہ وہ تو کری رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں ہمارے اندر جو کپک کے زریعے جو پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ آئی ہے اور خاص طور پر کپک کے جیسی فلسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ میں نے چائنیز ایمبیسیڈر کو یہ بتا دیا ہے اور چائنیز ایمبیسیڈر نے کہا کہ ہم نے تو کھا ہی نہیں ہے یہ چیزیں زیادہ ڈیمیج کرے گی سی پیک تو ایک الگ منصوبہ ہے دیکھئے فارن پالیسی کا ایک بنیادی حصول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ اب کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کا کیا مطلب ہے یہ ہے کہ آپ پروڈکٹیو کام جو ہیں وہ ملکوں سے تعلقات کے طور پر کریں اور ہر ملک کی فارن پالیسی جو ہوتی ہے اگر پاکستان اور چائنہ کا کاؤپریشن ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چائنہ پاکستان کو اگر کس چیز پر سپورٹ کرتا ہے تو انڈیا کہیں کہ جی تو نے چائنہ سپورٹ کیا تو ہم پیچھے آٹ جاتے ہیں رشا نے پچھلے دنوں کیا کیا چلے ان کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے ایکسائزز ہوئی انڈیا نے شور مچایا انڈیا تو ایک وہ ہے نا وہ اپنا ٹربل کریٹر کے طور پر کہ ہر چیز پر ان کو تقریب تو رشا نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ ہم آپ سے بھی بات دولوں سے تازہز آتو یہ تو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے یہ عجیب ایک بچوں کا کھیل انہوں نے بنایا ہوئے اور ایک دیشنگردی کا کھیل دوسرہ ناراض ہو جائے یہ چیز جو ہے یہ سفارتی محاض کے اوپر نہیں چلا کرتی انڈیا تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن خیر ایکونامک رپکشنز تو فیس کرنے پڑیں گے اگر پاکستان کے اور چائنہ کے تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کی وہ چیز ہمارے سامنے بھی ہے اور ساتھ ہی چائنہ کو ایک نیکس سوپر پاور کنسیڈر کریں